بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ اس چینل کے ذریعے برقرار رہ سکے ناظرین اکرام اس وقت پوری دنیا کے اندر بہت سے مقامات پر ٹینشنز چل رہی ہیں اور بہت سے مقامات جنگ کا ہاتھ سپوٹ بنے ہوئے ہیں رشیہ اور یکرین کا تنازہ ہو چائنہ اور تائیوان کا مسئلہ ہو یا پھر یوے ای اور سعودیہ کا ایران سے اور ہوسی باغیوں سے پھڑا ہو پوری دنیا کی نظریں جب ان تین تنازوں پر تھیں این اسی وقت امریکہ نے چین پر تاریخ کا بدترین حملہ کیا ہے اور ایک ایسی کا روائی کی ہے سی آئی اے اور ایم آئی سکس نے مل کر امریکہ اور برطانیہ کی خفیہ ایجنسیوں نے مل کر جنہوں نے چائنہ اور چائنہ کے نظام حکومت اور وہاں پر جو ان کے پروگرامز چل رہے ہیں اور صدر شیچن پنگ کے جو ایمبیشنز ہیں دنیا کے اندر چائنہ کو سوپر پاور بنانے کے انہیں تاریخ کا بدترین دھچکا اور جھٹکا لگایا ہے اور اب چین مزید کئی سال پیچھے دھکیل دیا گیا ہے اور اس کا روائی کے حوالے سے انتہائی اہم ترین اور دلچسپ معلومات میرے پاس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا اس وقت بڑا ضروری ہیں اور میں پوری کہانی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آپریشن کس نے کیا کون کون سا ملک اس میں ملوث تھا اور کس طرح سے چین کی اور صدر شیچن پنگ کی ناک کے نیچے سے امریکہ نے وہ ایک ہیرہ نکال لیا وہ چیز نکال لیا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پرندہ نکال لیا جس میں چین کے سوپر پاور بننے کے ایمبیشنز کے خواب تھے اور مکمل طور پر وہ اس پر ڈیپینڈنٹ تھے اس حوالے سے میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو میزائل ٹکنالوجی ہے یا پھر جو جنگی سازو سامان ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے ناظرین کرام ہائپر سونک میزائل یہ ہائپر سونک میزائل کیا ہوتے ہیں یہ جو سپیڈ آف ساونڈ ہے اس سے پانچ یا دس گناہ تک یہ ہائپر سونک میزائلز اس سے تیزی سے جا سکتے ہیں یعنی کہ ان کی سپیڈ تقریباً چھہ ہزار نو سو کلومیٹر پر آر ہے اب اس میں ہوتا کیا ہے ایک تو ان میزائلز کی جو شیپ ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ یہ بڑی آسانی سے منور کر سکتے ہیں اپنے ٹارگٹ کی طرف یعنی کہ ٹارگٹ لاک ہو گیا پھر اسے کوئی نہیں بچا سکتا دوسرا یہ بہت لانگ رینج تک ٹرائول کر سکتے ہیں اور اس لانگ رینج کے اندر یعنی کہ یہ چائنہ سے امریکہ تک جا سکتے ہیں یہ وائٹ ہاؤس تک جا سکتے ہیں یہ پینٹاگون تک جا سکتے ہیں اور راستے میں کسی ملک کا ریڈار سسٹم اس قابل نہیں ہے کہ وہ اسے ڈیٹیکٹ کر سکے اور یہ میزائل سسٹم اور ارلی وارننگ سسٹم جو ہے اسے بھی ایویڈ کرتا ہے اور بڑی تیزی سے آگے بڑھتا ہے اب اس سب کے اندر ناظرین کرام چائنہ جو ہے وہ اس میں سپیریارٹی حاصل کر چکا ہے چار پانچ ہفتے پہلے امریکہ کی ائر فورس کے چیف نے کہا تھا کہ جی ہمیں بجٹ چاہیے ہم نے آگے بڑھنا ہے ورنہ چین اس چیز میں بہت آگے نکل گیا اور ابھی چار دن پہلے یہ خبر آئی اور آپ یہ ڈیلی میل کی خبر دیکھ سکتے ہیں چائنہ کلیمز تو ہیف بیٹن یو ایس تو ڈیویلپ نیکس جنریشن ہیٹ سیکنگ ہائپر سونک میزائلز اس وقت چین نے امریکہ کو شکست دے دی ہے اور نیکس جنریشن ہائپر سونک میزائلز ہیٹ سیکنگ جو ہیں وہ ڈیویلپ کر لی ہیں جو کہ کسی بھی چیز کے پیچھے لگ کے فائٹر جیٹ کے پیچھے لگ کے اسے بھی توا کر سکتے ہیں اس کے بعد پینٹا گون نے ایک ہنگامی میٹنگ بلائی اور آپ یہ خبر سینن کی بھی دیکھ سکتے ہیں پینٹا گون نے ایک اہم ترین میٹنگ کنڈکٹ کرنے کا فیصلہ کیا کہ اب ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اب یہ چنگاری جلانی ہوگی اور ہمیں اپنے ہائپر سونک نظام کو مزید بہتر بنانا ہوگا یوکے نے بھی اس پورے کے پوری بہتی گنگا میں ہاتھ دونے کا فیصلہ کیا اور یوریشن ٹائمز کی خبر آپ دیکھ سکتے ہیں یوکے جوائنز دا ہائپر سونک بینڈ ویگن پلیجز بلینز آف پاؤنڈز امیڈ چائنیز رشین مسل فلیکسنگ چائنہ اور رشیا جب اپنے مسلز دکھا رہے ہیں اس میں یوکے نے بھی بلینز آف پاؤنڈز اس میں جھونکنے کا فیصلہ کر لیا اس سب کے اندر معاملات تو بڑی چائنہ کے لیے خوشگوار سمت میں چل رہے تھے معاملات تو چائنہ کے لیے بڑے خوشگوار تھے اور اسی طرح کے تھے جس طرح کے چائنیز پارٹی اور چائنہ کے صدر شیچن پینگ سمجھ رہے ہیں لیکن اس میں اب معاملہ جو ہوا ہے وہ اتنا سادہ بھی نہیں ہے اور امریکہ نے وہ چڑیا اڑا لیا آپ یہ خبر دیکھیں چائنیز ٹاپ سائنٹسٹ ورکنگ ویڈ ہائپر سونک میزائلز ڈیفیکٹس ٹو دی یو ایس چائنہ کا جو ٹاپ کا سائنٹسٹ ہے جو کہ چائنہ کے ہائپر سونک میزائل کے نظام کو چلا رہا تھا اور اس کا ہیڈ تھا وہ امریکہ بھاگ نکلا ہے اب اس حوالے سے بڑی دلچسپ معلومات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پوری ٹائم لائن اس شخص کے حوالے سے ستمبر دو آزار اکیس میں یعنی کہ ابھی پچھلے سال ہی یہ جو سائنٹسٹ ہے ناظین کرام اس نے اپنا رابطہ اسٹیبلش کیا بریٹش انٹیلیجنس ایجنسی ایم آئی سکس سے اور یہ رابطہ اس شخص نے جو ہے اپنا استوار کیا ہانگ کانگ کے اندر اور اس کے اندر سہولتکاری کی ہانگ کانگ کی حکومت نے اس کے بعد اب ہوا یہ کہ دوسرا سٹیپ یہ تھا کہ اس شخص نے جو میڈل مین ہے جو درمیان میں شخص مذاکرات کروارا ہوتا ہے اسے یہ بتایا کہ اس کے پاس بہت ہی ڈیٹیلڈ انفرمیشن ہے اور یہ تمام تر جو ہائپر سونک گلائیڈ وہیقل بنا رہے ہیں چائنہ والے اس کی اہم ترین اور خفیہ ترین معلومات اور اس کے سٹرکچر اس کے ڈائیگرامز اس کے موڈلز اس کے بلوپرنٹ ہر چیز یہ آدمی پوزیس کرتا ہے اس کے بعد اس شخص کا جو تیسرا اقدام تھا وہ یہ تھا کہ اس نے ازائلم مانگا اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے اس کے بعد ہوا یہ ناظین اکرام کہ اس شخص کا کورڈ نیم جو رکھا گیا وہ راکٹ ٹیکنیشن کے نام سے رکھا گیا اور یہ اس کا کورڈ نیم تھا اس پورے کے پورے امریکہ کی ایجنسی سی آئی اے اور ایم آئی سیکس کے آپریشن میں اس کے بعد تین لوگوں کی ایک ٹیم ایم آئی سیکس نے برطانیہ سے بھیجی اور اسے ڈپلائی کیا ہانگ کانگ میں اس میں دو انتہائی ٹاپ کی انٹیلیجنس آفیسرز تھے اور ایک راکٹ اور یہ میزائل بنانے کی جو تمام تر ٹیکنالوجی ہے اس کا سپیشلس تھا تو یہ تین لوگ ہیں جو کہ ہانگ کانگ گئے اس سے رابطہ رکھنے کے لیے اس کے بعد اگلا سٹیپ ایم آئی سیکس نے یہ اٹھایا جب انہوں نے اپنی ویریفیکیشنز کی انہوں نے سی آئی اے کو اس پلان کے بارے میں انفرمیشن دے دی انہوں نے کہا جی یہ پلان ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ظاہری بات ہے ایم آئی سیکس اور سی آئی اے کی اپنی انٹیلیجنس کارپریشن ہے اس کے بعد یہ جو ٹیکنیشن ہے اس نے ریویل کیا کہ اس کے پاس چائنہ کے لیٹس تمام تر چیزوں کے ریکارڈز ہیں اور وہ یہ ریکارڈ نے دینے کے لیے تیار ہے اس کے بعد اس شخص نے اور اس کی فیملی نے ہانگ کانگ باقاعدہ طور پر ایک سپیشلی ڈیزائنڈ روٹ کے ذریعے جو کہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بنایا تاکہ ان کی مانٹرنگ بھی ہوتی ہے ظاہری بات ہے پاکستان میں بھی جو لوگ پاکستان کی فیکٹریز میں کام کرتے ہیں اس طرح کی اسلاح بنانے والی یہ کسی بھی ٹیکنالوجی پر ان کی بھی مانٹرنگ ہوتی ہے سب کی انٹیلیجنس ہوتی ہے تو اسے ایک سپیشل روٹ کے ذریعے ہانگ کانگ لے جایا گیا اس کے بعد ایم آئی سکس کی جو تین لوگوں کی ٹیم تھی اسے جوائن کیا امریکہ کی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کی دو لوگوں کی ٹیم نے جو کہ اس مشن کے لیے بھیجی گئی تھی اس کے بعد امریکہ کے جو ایجنٹس ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ ہانگ کانگ میں محفوظ نہیں ہیں اور اسے ہمیں ایک مزید سیکیور لوکیشن پر پہنچانا ہے اس کے بعد اسے جرمنی پہنچایا گیا جرمنی کے اندر امریکہ کا ائر بیس ہے وہاں پر یہ شخص پہنچا اور وہاں سے پھر اس شخص کو وایا لنڈن امریکہ لے جایا گیا اور اس وقت یہ شخص جو ہے یہ امریکہ میں موجود ہے اب یہ ہے کون اس کے والے سے جو ڈیٹیلز اویلیبل ہیں اب تکے لگائے جا رہے ہیں لیکن جو چیزیں ہمیں وہ رکھ دیتا ہوں یہ چائنہ کی سٹیٹ اونڈ یعنی کہ سرکاری ایوییشن انڈسٹری جو ہے اس کے ساتھ لینکڈ تھا یہ آدمی جو ہے یہ سائنٹسٹ یہی وہ شخص تھا جس نے میڈ رینج ہائیپر سونک گلائیڈ وہیکل بنایا اس کے ساتھ ساتھ یہ وہیکل جو ہے جو اس شخص نے بنایا وہ ڈی ایف سیونٹین میزائلز جو کہ بڑے خطرناک سمجھے جاتے ہیں جنہیں روکنے ڈیٹیکٹ کرنے کا امریکہ کے پاس کوئی نظام نہیں ہے وہ کیری کر سکتا تھا وہ وہیکل اس شخص نے بنایا اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو چائنہ کا آئپر سونک نظام ہے اس کے اندر بھی ایک بڑا ہی کی اور اہم ترین رول پلے کیا تھا اب اس سے نقصہ نات کے ہیں تو چائنہ کی پوری انٹیلیجنس کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچک ہے چائنہ کی پوری کی پورے نظام کے لیے اور اس طرح کی غداری اس طرح کی بغاوت اور اس سے اب ہونے کیا جا رہا ہے ایک تو امریکہ مکمل طور پر چائنہ کی ٹکنالوجی ان کے ہاتھ لگے گی اور وہ پھر نہ صرف اس طرح کی ٹکنالوجی بنائیں گے بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ جس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ ٹکنالوجی چائنہ کے پاس ہے چائنہ اگر ہمارے لیے یہ بنا رہا ہے تو چائنہ اس کا حل بھی اپنے لیے بنائے گا وہ تو چائنہ کو مسئلہ نہیں ہے لیکن چائنہ کی اس ٹکنالوجی کا جو توڑ ہے وہ امریکہ اس کی پوری انفرمیشن سے بنا سکتا ہے آپ دیکھ لیں ایک تیارہ امریکہ کا گرے امریکہ کو کتنی ٹینشن پڑ جاتی ہے اور اس تیارے سے کچھ ہونا بھی نہیں ہے کہ یہ کہیں چائنہ والے انیلائز نہ کر لیں یہ کہیں چائنہ اس ٹکنالوجی کو نہ دیکھ لیں تو یہ ابھی تک کا شی چن پنگ کو سب سے بڑا دھچکہ ہے اور یہ ہائپر سونک میزائل ٹکنالوجی تھی جو کہ چین کو سوپر پاور کا تخت جو ہے اس پر بٹھا سکتی تھی اور اب اس پورے کے پورے پروگرام کے اندر اب تک کا سب سے بڑا جھٹکہ لگا ہے اور ظاہرے بات ہے چائنہ چپنی بیٹھے گا چائنہ ہانگ کونگ سے بھی اس کا بدلہ لے گا اور ہانگ کونگ کی حکومت جس نے اس میں سہولتکاری کی چائنہ اس سے بھی نبردازمہ ہوگا اور اس سے ایک نئی جنگ بھی چھڑے گی اور اس وقت تمام پر میڈیا آوٹلیٹس جو ہیں انٹرناشنل وہ یہ رپورٹ کر رہی ہیں کہ ٹینشنز اس وقت آل ٹائم ہائے ہیں یہ یوکرین کو بھول جاؤ تائیوان کو بھول جاؤ یہ میڈل اسٹ کو بھول جاؤ اب اصل ماحول تو چین سجائے گا کیونکہ چین کو اس وقت مکمل طور پر ایسا دھچکہ لگا ہے کہ اب چین کو کچھ بہت بڑا کرنا پڑ سکتا ہے کومنٹ سیکشن میں رائے کا ایزار ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کو پریس کر دیں ابنا بہت خیال رکھیں اپنے لوگوں کا اس ملک پاکستان کا اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت رکھے اللہ نگیبان پاکستان زندہ